ہوا کے جھوکے آج موسموں سے روٹ گئے گلوں کی ہیلو ہیلو جی کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے گھر میں ہوں گے شروع شت ہوں گے تو فرینڈز میں آج اپنے ممی کے گھر جا رہی ہوں میرا بیٹا بھی ساتھ میں تھا تو ہم بس میں بیٹھے تھے تو ایک بیبی بہت ہی کیوٹ مطلعہ جو جو سے چلا رہا تھا اور ہمیں پچھے سے بال کبھی کھینچ رہا کبھی کچھ کھینچ رہا تو میں نے سوچا تھوڑی سیس کی ویڈیو بنا لوں بہت ہی اچھا لگا مجھے چھوٹے بچہ ہوتا ہے بہت ٹائم بعد چھوٹے بچے سے مل پائی تھی میں اور ممی میرے آدھی راستے میں مجھے لینے آگئے تھے اور بڑے خوش ہوئے تھے بہت ٹائم بعد میں گھر گئی تھی یہ ہمارے گاؤں میں ایک آنٹی تھے اور ساس میں چچو جی لگتے ہیں یہاں پہ لینٹر ڈال رہا تھا تو یہ پچھے پچھے ہٹ رہے تھے بولتے کپڑے خراب ہے تو میں بول رہی تھے میں نے ایسی ہوتے جی لینٹر ڈالاوا تھا یہاں پچھلے سائیڈ تو یہاں کام کر رہے تھے یہ ہمارے گاؤں کی یہ تھیرہ ہم گھر جانے لگے تھے ایک راجیب کتنا لمبا لگ رہا تھا ممی سے اور ممی بس آگئے تھے ان سے چلا بھی نہیں جاتا پاؤں میں در دن کے چوٹ لگی تھی یہ آولے کا پیڑ میں بتا رہی تھے بھی ابھی آولے کا پیڑ میں آولے لگ چکے ہیں ابھی تھوڑے کچھے ہیں اس کے اچار بھی ڈالتا ہے مربع بھی یہ ہمارے نہیں ہے یہاں سے تھوڑا سا پالے سیڈ کو دکھتے ہیں ہمارے گھر یہ لوگوں کا پیڑ ہے ہے تو یہ راستے میں ہی ہے اور گھر چلی گی تھی پھر ہم نے آگ جلائی اور یہ ہمارا ڈوگی ہے وائٹ براؤن سا کلر کا اس کے ساتھ کا اس کا بھائی کی مطلب پواجن دے دیا تھا گاؤں میں کسی نے پتہ تو ہے ہمیں کس نے پرامی میں نام نہیں لینا چاہتی اور پواجن دے کے اس کے بھائی کو کالے رنگ کا تھا اس کو مار دیا تھا مطلب دو ڈوگی مار دیا ایسے ہمارا پواجن دے کے اس کو ہم ایسی اندر سیف رکھتے ہیں کوشش کرتے ہیں کے اندر ہی رکھیں لوگوں کو پتہ نہیں کیا جلن ہوتی ہے لوگ کتے سے یہ تو ایسے ہوتے بے جبان ہوتے بچارے بول بھی نہیں سکتے پر سمجھتے سب کچھ ہیں اور یہ بیسے آنگن میں بطاری سے میرچے رکھی ہوتی ہے اور ہوتی فرینڈز دوسرا دین ہوگیا میرکو یہاں آئے کو اور دین کو گئی تھی میں گاؤں مین سب سے ملی اچھا لگتا ہے جب ہم اپنے مائکے میں آتے کبھی کسی سے ملتے کبھی کسی سے ملتے اور یہاں آکے اپنے ممی کا سوٹ پایا ہو میں نے تو آپ کو کیسا سوٹ لگ رہا ہے یہ بتانا میں ابھی آپ کو بیک کمرے سے بتاتی ہوں میں میں نے اپنے ممی کا کونسا سوٹ پایا ہوا یہاں پھر ان کے میں ایک دوسرا بالف جل بتاتی ہوں آپ کو ٹھیک ہے جی آپ میرکو نا یہاں پتا لگ کونسا بالف جلتا ان کے گھر میں یہ بگو دیکھنا ممی میرے بڑے خوش ہوئے میں اس کے جل آنے چاہے پرینڈ میں سوٹ دکھا رہی تھی آپ کو بی کمیر سو دکھا ہوں ٹھیک ہے جی یہاں بندی جا گی پٹی اور یہاں جل رہی آگ پھر آپ آگ جل آئیں گے اس کی یہ نا چیزو چیڑ کی پیڑ ہوتے نا اس میں ہوتی ہی ہی ہم نے کافی ساری کٹھ کر 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 رکھ 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 گاؤں کی پہاڑی مکی ڈی ڈی مطلعہ گاؤں میں چولے پہ روٹی بنا رہی تھے تو یہ والا سوٹ ڈالا تھا میں نے اس میں ریڈ سلوار اور فیروزی کلر کا نیلا جیسا کامیرے میں دوسرے کلر بطا رہا ہے کمیش تھی اور ممی ہمارے آٹا گن رہے تھے اور گوشتہ کر رہے تھے کہ ویڈیو نے بنا نی بس ایسے بور رہے تھے کہ یہاں بطا دے نیچے کو مجھے نیبت بطا پر اچھے بھی ویڈیو آتی میرے ممی کی بھی کمجور ہو گئے یہ بس سے گر گئے تھے ان کے پاہوں میں چوٹ لگی تھی ابھی ڈیڑھ مینہ ہو گیا تھوڑا ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہے اور یہ بطا رہی ہمیں پانی ہمارے ہیڈ پمپ لگا بار اور بس اتنا پانی آتا ہے بس پان سیکڑ میں مطلب بالٹی بھر جاتی ہے پانی کی تو بس کوئی کمی نہیں ہے موٹر کے بٹن دباؤ اور پانی آ جاتا ہے تو فرینڈز کافی دن بعد ویڈیو ڈال رہی ہوں من نہیں کرتا ویڈیو ڈالنے کا کیونکہ ویوز نہیں آتے ہیں مطلب بدلے کی بھاؤنا رکھتے ہیں یہ ہماری ویڈیو پہ آئے گی تو بھی ہم ان کی ویڈیو میں جائیں گے اور یہ بتا رہی ہوں میں اپنے جو میرا خود کا گھر ہے وہاں کا دیکھو کیسے حالات ہو گئے جب ہم نہیں جاتے تو ایسے ہوتا ہے پتے پتے گر گئے خمانی کے چاروں طرف کو گھاسی گھاس ہو گیا ہے یہ خمانی کا پیڑ ہے یہ بھی خمانی کا پیڑ ہے اور یہ نچلے والا کمرہ ہے میں نے بہار سے پچھلے سائیڈ سے پلسترنی کروایا اور یہ خمانی کے پیڑ ہے یہ خٹے کا پیڑ دکھ رہا ہے نچے کو اور یہ بیڈ تھا یہ ایسے یہاں پر اس پر سمان رکھا یہ ٹوٹ گیا ایک سائیڈ سے اور میں نے علماری کھولی تھی اس میں نا ایک کٹایا سے باندھ آوا تھا جلد باجی میں بچوں نے ایسے کر دیا تھا کیونکہ اس میں میرے نئے سوٹ رکھے تھے جو میں نے اپنے روم سے گاؤں میں بھیجوائے تھے ٹیچی میں بھی رکھائے تھے بس ہم یہاں کپڑے اچھی طرح سیٹنگ کر رہے تھے اور ممی بتا رہے تھے اس میں نا فنین گیرا رکھنا چاہیے کپڑوں میں نہیں تو کیڑا لگ جاتا ہے خراب ہو جاتے ہیں کپڑے اور ایسی میرے ساپس پھائی کر رہی تھی گھر کی بعد کی ویڈیو میں بنا نہ پائی کیونکہ بہت اچھے سجاتے تھے اور یہ میں باتھروم بتا رہی تھی میرے پاپا بگیرہ نے باتھروم بنایا تھا آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے ان کی بنائی ویچے جھے بس بہت یاد آتی رہی تھی کتنی صوبیدہ بنا کے چلے گئے وہ اس دنیا سے کتنا بڑا باتھروم ہے اور میں بتا رہی تھی کی بہت اچھی صوبیدہ بنا کے رکھ گئے پاپا جی ہمارے بہت مس کرتی ہوں میں اپنے پاپا جی کو پر قدر نہیں ہے بلکل نہیں اور اب میں اپنے ممی کے ساتھ جا رہی تھی گاؤں میں کسی کی ڈیتھ ہوئی تھی تو وہاں جا رہی تھی میں یہ راستے میں میں بھی ویڈیو بنا رہی تھی تو میں بہت سرماتے ہیں تب بول رہے تھے ویڈیو کیوں نہیں بنانی بھی اور میں بول رہی تھی تو وہ میں نے وائس بند کر کے اپنی اوور وائس کی ہے تو فرینڈز آپ کو ویڈیو کیسی لگی جرور کومنٹ کرنا اور یہ ہمارے گاؤں کا جنگل گھاسن بغیرہ بولتے ہیں جہاں گھاس بغیرہ ہوتا ہے گاؤں ہے یہاں اس میں گھر نہیں دکھ رہے اس میں یہ سڑک ہے تھوڑی سی دکھ رہی ہے تو پر